اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنگ گو سپس میں ہوں ڈاکٹر وسیم ریاض آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سپیشل کیس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے سویٹنگ سکنیس کے نام سے سویٹنگ سکنیس ان کاؤز یہ کیس بہت ہی ریئر ہے جس میں جانور کے جسم کے اوپر بہت زیادہ پسینہ نظر آتا ہے اور جانور گرہ پڑا ہوتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے یہ جانور کے اندر کون سی ڈیزیز ہے اس کی وجوہات کیا ہیں جانور کے اندر ہمیں کون سی علامات نظر آتی ہیں اس جانور کا ہم ٹریٹمنٹ پروٹوکول کیا کرتے ہیں اس خاص کا جو ویڈیو کے اندر جانور موجود ہے اس کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول کے بعد اس جانور نے کس قدر ریسپونس کیا اب ہم آتے ہیں جانور کا موینہ کرنے کی طرف جانور کو جیسے ہی دیکھیں گے اس کے جو جسم کے اوپر ہوگا وہ بہت زیادہ پسینہ نظر آئے گا اکسیسیو سویٹن نظر آئے گی جانور کا جو آئی ریسپونس ہوگا آئی ریفلیکس ہوگا وہ بھی نارمل ہوگا اس کا جو سویلو ریفلیکس ہوگا یعنی جانور کے موہ کے اندر جیسے ہم دیکھیں گے اس کے زبان کا یا اس کے اندر جانور کے اندر نگلنے کی جو صلاحیت ہوگی وہ بھی ابھی موجود ہوگی دیکھیں اس ویڈیو کے اندر بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ جانور کا سویلو ریفلیکس کس طرح سے ہے جانور کو جیسے آپ چیک کریں گے اس کا سویلو ریفلیکس بلکل ہی بہتر ہوگا لیکن جانور کے جسم کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ مکمل پسینہ آیا ہوا ہے یا پیچز کی صورت میں پسینہ آیا ہوا ہے جیسے ہی اس جانور کو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں سویٹنگ ہر طرف ہی جانور کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے ہی آپ اس جانور کو فیل کریں گے اس جانور کے جسم کے اوپر آپ کو ایسے جیسے گرمیش نظر آتی ہے ہارٹ ورم نظر آئے گا جبکہ جانور کے جسم کے اوپر پانی یا سویٹنگ بھی نظر آئے گا اس کے ساتھ جانور کا جب تیمپریچر لیں گے تیمپریچر 104 سے 105 ہوگا اینل جو اس کا ریسپونس ہوگا جو اینل ریفلیکس ہوگا وہ بھی لوز ہو چکا ہوگا اسی طرح جانور کے جو جوائنٹس ہیں وہ بھی سٹف ہو چکے ہوں گے اور اس طرح کے جانوروں کے اندر جو ویٹ لاس ہے وہ بہت ہی ریپیڈ بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہے ٹک بورن ٹوکسکوز ہے جو کہ ہائیلومہ ٹرنکیٹم نام کے ایک ٹک کی وجہ سے ہوتا ہے ایک چچڑ کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے خاص کر اس کی کچھ خاص سٹرینز ہائیلومہ ٹرنکیٹم کی خاص فیمیل سٹرینز کی وجہ سے یہ ڈیزیز جانوروں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ فیلڈ کنڈیشن کے اندر بہت ہی ریئر کیس ہے اب ہم اس کی منیجمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس کو منیج کیسے کیا جائے اس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ فلویڈ لاس ہوتا ہے ہم سب سے پہلے فلویڈ تھیرپی کرتے ہیں اس کے اندر نارمل سلائن تین ہزار سے چار ہزار ایمل استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس جانور کے اندر استعمال کی اس کے ساتھ ہم انفیوین کے اندر انٹیویٹک بھی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر انسیڈ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم سائنو کو بالامین بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ جنور بہتر سے بہتر اور جلد ریسپونس کرے ساتھ میں ہم انفیوین اس انفیوین کے ساتھ ہم ایک اور انفیوین بھی استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کیلشم بھی موجود جس کے اندر موجود تھا کیفین جس کے اندر اور بھی ملٹی وارٹمز موجود ہیں جو کہ ہم نے نیویٹ فورٹ کی نام سے ایک انفیوین استعمال کی دو دن لگتار ہم نے اس طرح کا ریسپونس جانور کے اندر چیک کرنے کے لئے یہ چیزیں اس طرح کے جانور کے اندر استعمال کی جیسے آپ یہ چیزیں دیں گے پہلے ہی دن ہمیں جانور کے اندر ریسپونس نظر آئے گا یہ دیکھیں جانور اٹھ کے بیٹھ گیا ہے کیونکہ جانور کے اندر ہمیں سٹیفنس نظر آتی ہے جوڑوں کے اندر جوڑ اس کے جو جوائنٹس ہیں وہ آسانی کے ساتھ حرکت نہیں کر رہے ہوتے ان کو حرکت کرانے کے لئے اس جانور کی فیزیو تھیرپی بھی اتنی ضروری ہوتی ہے جی طرح کی ہمارا باقی ٹریٹمنٹ پروٹوکول یہ دیکھیں تیسے دن کا جانور نے کیسا ریسپونس کیا یہ جانور اٹھ کے چلنا پھرنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اسی طرح کے ٹریٹمنٹ پروٹوکول کے ساتھ اس طرح کا جانور ریکور کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ہمارے سامنے جانور موجود ہے دیکھتے رہیے ویٹنگ گوشپس ویڈ ڈاکٹر و سیم ریار دیکھیں گوشپس ویڈ ڈاکٹر و سیم ریار